موسیقی اوکسی ایسیڈز اور فوسفورس لاسٹ ٹائم ہم نے اوکسائیڈز اور فوسفورس کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا فوسفورس کے دو قسم کے اوکسائیڈز ہیں ایک پی ٹو او تھری جس میں اوکسفورس پہ پلس تھری اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے اور ایک پی ٹو او فائیو اس فوسفورس ٹرائ اوکسائیڈ بیسیکلی یہ پی ٹو او سکس کی فارم میں اس کا مولیکیول ہوتا ہے اور پی ٹو او فائیف بیسیکلی پی ٹو او ٹین کی فارم میں اس کا مولیکیول ہوتا ہے یہ دونوں مولیکیولر سالیڈز کی فارم میں اگزسٹ کرتے ہیں ان کے ریاکشنز کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ریوائنڈ ریکال ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے پی ٹو او ٹری جو ہے ہم نے اس کے ریاکشنز میں دیکھا تھا کہ اگر یہ وارٹر کے اندر آپ اٹ کرو یو گیٹ فوسفورس ایسڈ ٹھیک ہے اور فوسفورس ایسڈ اس وجہ سے بکوز فوسفورس ایسڈ کے سٹرکچر میں یو ہیو ہیو تھری ہائیڈر اکسائیڈز اٹیشڈ ٹو فوسفورس ایش تری بیو تھری اور پی ٹو او تھری میں بھی یو ہیو ہیو فوسفورس کا تین ہی بانڈز بننے ہوتے ہیں یعنی فوسفورس پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ میں ہوتا ہے اور اس میں بھی پلس 3 میں ہی ہوتا ہے but you saw کہ اگر ہم پی ٹو او فائف کے اندر اگر وارٹر ایٹ کریں کولڈ وارٹر you get میٹا فوسفورک ایسڈ اور میٹا فوسفورک ایسڈ کا سٹرکچر i'll draw it once again here H ڈبل بارن O OH OH sorry اس میں سنگل OH اور دو دبل مارڈ اوکسیڈز ہوتے ہیں yes this is how metafosphorus فوسفورک ایسڈ exists its formula is HPO3 ٹھیک ہے اور اس کا formula تھا H3PO3 اس میں فوسفورس has 5 bonds and this is because یہاں پہ بھی P2O5 میں بھی اس کے اوپر 5 ہی تھے so cold کو جب آپ وارٹر میں ایٹ کرتے ہیں cold water کے اندر جب فوسفورس trioxide کا reaction کرو you get فوسفورس acid and جب فوسفورس پentaoxide کا reaction کرو you get metafosphoric acid اور انھی conditions کو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر hot کر دیا جائے i'll be writing in grey now اگر hot water کے اندر آپ ایٹ کرو ٹھیک ہے یا let me use yellow تاکہ آپ کو hot لگے this yellow looks like hot although red is more hot but let's say this is hot water اور hot water کے ساتھ P2O3 جب react کرتا ہے instead of فوسفورس acid it makes orthophosphoric acid orthophosphoric acid and phosphine gas PH3 similarly اس case میں جب آپ metafosphoric acid بنا رہے ہوتے ہو اگر یہاں پہ آپ hot water add کر دو تو instead of metafosphoric acid it changes into orthophosphoric acid اور orthophosphoric acid کا structure ان دونوں سے تھوڑا سا different ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوسفورس کے اوپر ایک double bonded oxygen اور تین OH groups attached ہوتے ہیں ٹھیک ہے again you can see it has five bonds so once you heat water and then add into P2O3 تو ایک ایک طرح سے oxidation ہو جاتی ہے P2O3 کی because then پھر orthophosphoric acid بن جائے گا جس میں plus five oxidation state ہوتی ہے ہم نے جہاں پہ finish کیا تھا وہ یہ point تھا کہ P2O5 جو ہے it reacts with cold water and makes HPO3 which is metafosphoric acid اب اس reaction سے آپ بہت information مل رہی ہے metafosphoric acid اس reaction سے آپ بہت ہی important information مل رہی ہے میں آپ P2O5 کے بارے میں بتایا تھا کہ it is a hydroscopic compound یا hydroscopic whatever hydroscopic compound یعنی it dissolves in water it not only dissolves in water it absorbs water یہ absorb کرتا ہے اور بہت اپنے اندر water کو ریٹین کر لیتا ہے روک لیتا ہے پانی کو اپنے اندر اس صلاحیت کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک dehydrating agent کے طور پہ behave کرتا ہے dehydrating agent چونکہ یہ water کے molecule اس کو absorb کر لیتا اپنے سراؤنڈنگ سے تو کسی بھی چیز کے اندر اگر water کے molecules exist کرتے ہیں تو یہ ان water molecules کو absorb کر لیتا اگر اگر آپ اگر کے اندر پی 2 5 ڈالو تو یہ کیا کرتا ہے کہ nitric acid کے اندر سے ایک H2O molecule جو ہے ان کو separate کر دیتا N2O5 اگر 2 molecules اس کے لیے جائیں N2O5 plus water کے 3 molecules بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ reaction آپ سے پہلے پڑھ چکے ہو last lectures کے اندر last غالباً chapter کے اندر yes تو nitric acid split ہو جاتا ہے N2O5 اور ساتھ water release کر دیتا ہے اور یہ P2O5 basically اس نے مجبور کیا ہے اس کو کہ water release کرے اور یہ اس water کے ساتھ react کر کے اس نے بنا دیا HPO3 جو آپ اوپر پڑھ چکے ہو جب بھی P2O5 water کے ساتھ react کرتا ہے it always forms HPO3 so اس کے جتنے بھی dehydrating agent کے طور پر یہ reactions کرتا ہے ایک product تو ہمیشہ HPO3 بنتا ہے اور دوسرا جو product ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ آپ نے reaction کر وائی ہے for example اس case میں میں P2O5 کا nitric acid کے ساتھ reaction کر وائی تھا تو جس چیز کے ساتھ آپ reaction کر رہے ہو اس کی anhydrous form بن جاتی ہے یعنی اس کے اندر سے پانی نکال دو تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ چیز بچ جاتی ہے let's do some more examples so you are more clear about this if you take sulfuric acid جو کہ بزاتے خود ایک dehydrating agent ہے you must be knowing this sulfuric acid behaves as a dehydrating agent آنے والے lectures کے اندر ہم یہ پڑھیں گے اس کے dehydrating agent اب ان میں سے جو strong dehydrating agent ہے وہ یہ P2O5 ہے حالانکہ H2SO4 بزاتے خود بہت strong dehydrating agent ہوتا ہے اب P2O5 کیا کرے گا کہ H2SO4 کو مجبور کر دے گا کہ وہ اندر سے water کے molecule کو eliminate کرے اب you know کہ SO3 gas when hydrated makes H2SO4 sulfure trioxide اور water milk H2SO4 بناتے ہیں and this exists in equilibrium sulfur dioxide اگر split کرو آپ it makes sulfur trioxide and water and this water will react with P2O5 in other words آپ کے reaction کچھ ایسے ہوگا this reacts with this this sulfuric acid changes into SO3 and water and water جو پ2O5 کے ساتھ مل HPO3 بنا دے گا بس آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے HPO3 تو لازم بنے گا ٹھیک ہے اور HPO3 کا structure میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں don't forget it یہ اس structure ہے HPO3 تو لازم بنے گا اور دوسری جو چیز ساتھ بنے گی that is the anhydrous form of the compound with which you are reacting P2O5 with اس کے مزید یہ بھی آپ نے second example دیکھی ہے ایک اور example اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی organic compound لوں for example آپ methanoic acid لے لو sorry ethanoic acid CH3 COOH if you take this compound and if you react it with P2O5 تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایتھر بن جاتا ہے ایتھر بھی نہیں آپ کے پاس کچھ ہیسرہ کا compound بنے گا کہ یہ دو molecules اس کے آپ میں react کریں گے ایک کے ساتھ سے H اور ایک کے ساتھ سے OH ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ H2O ہو جا کے پھر P2O5 کے ساتھ react کرے گا اور یہ جو ایتھنوئک ایسیڈ تھا جس کا فرمولا ہے CH3 CO hole twice O ٹھیک ہے میں اس کو آپ کر دکھا دیتا ہوں اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا CH3 سنگل باند C دبل باند O O C دبل باند O یہ اس کے ساتھ یوں بانڈ ہے اور ساتھ میں CH3 اور ساتھ میں آپ کے پاس دیفنیٹلی Hpo3 ہو جائے گا ٹھیک ہے سیمیلی آپ کے پاس جو بھی anhydrous form بنتی ہے correspondingly وہ achieve ہو جائے گی so so far ہم لوگ نے revision کر لی ایک دفعہ سے last time جو ہم نے پڑھا تھا اس کی now let's move to our actual topic which is oxy acids oxy acids are basically oxygen containing acids ھیک oxygen containing acids oxy acids جو ہیں normally کون سے ہوتے ہیں phosphorous کے تین قسم کے oxy acids ایک ہے آپ کے پاس metafosphoric acid metafosphoric acid structure ابھی اوپر ہم نے بار بار اس کے بارے میں بات کی ہے HPO3 ہے اور اس structure کچھ ایسے ہوتا ہے فوس فوس مکس 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 ایسے سٹرکچر ایسے ایسے 5 bonds یا 5 oxidation state ثم ایسے 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 فوس فوس ایسے جو پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں فوس ایسے ایسے فوس ایسے 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 تین ہائیڈرسائیڈ کے جو بنایے بے ہوتے ہیں ایسے 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 بنایے بے ثم ثم ثرد form of acid of phosphorus which is called ortho phosphoric acid ortho phosphoric acid in which phosphorous makes double bonded with oxygen and at the same time 3 hydrocides bonded and it is again plus 5 oxidation state ٹھیک ہے so you must have a clear picture کہ ہم کن تین کی بات کر رہے ہیں first of all we have a metafosphoric acid then we have simple phosphorous acid and then we have ortho phosphoric acid and correspondingly ہم نے ان تینوں کے structures بھی دیکھ لیا ہے and we have been talking about them previously too آج کے لیکچر میں let's just discuss ortho phosphorous sorry phosphorous acid phosphorous acid کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں اسے نیکس لیکچر کے اندار ہم پھر ortho phosphoric کے بارے میں بات کر لیں گے phosphorous acid کی جو preparation ہے let us first look into it if you take p2o3 and you add water into it you get h3po3 ابھی تھوڑی در اسی لیکچر کے شروع میں بھی اگر آپ دیکھو یہ لیکچر جب میں نے شروع کیا تھا تو سب سے start میں میں نے یہ بات کی تھی کہ if you if you add water into p2o3 you get phosphorous acid یہ کوئی نئی بات ابھی آپ نے نہیں سیکھی just try to link things together آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے ابھی بھی ہم کوئی نئی باتیں نہیں پڑھنے لگے ہم وہی سب کچھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی chemistry نہیں نہیں ایجاد ہوئی یہ وہی سب کچھ ہے کہ ایک compound ہے اس کے اندار آپ نے water ڈالا ہے and you're forming the corresponding acid کوئی بھی oxide اپ لو اس کے اندار water ڈالو you get the corresponding acid اور phosphorus trioxide کا corresponding acid جو ہے it is phosphorous acid so ایک preparation technique تو یہ ہے دوسری جو preparation technique ہے let's write one and two this is the first preparation technique second preparation technique if you recall آپ نے جب halides of phosphorus phalotopic پڑھا تھا we set کے pcl3 جو ہے اگر اس کے ساتھ you react water so you know pcl3 کا structure is phosphorus chloride chloride and chloride and water structure is H partially positive hydrosides partially negative so what happens in this reaction is کہ یہاں سے جو protons ہیں they are attacked by these chlorines and 3 chlorines react with 3 protons to make 3 hcl اور آپ کے پاس یہ جو hydroxides بچے ہیں یہ آکے 3 chlorines کی جگہ پہ لگ جاتے ہیں OH OH simple substitution reaction میں repeat کر دیتا ہوں کہ 1 pcl3 آپ نے لیا اور 3 آپ نے water molecules لیے اور 3 water molecules کے جو 3 h والے parts ہیں جو positive part ہے وہ 3 chlorine items کے ساتھ اس نے react کر کے 3 hydrochloric acid کے molecules yield کر دی ے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو hydrocides ہیں 3 hydrocides جو ہیں انہوں نے 3 chlorines کو substitute کر دیا اور آپ got phosphorus acid کیونکہ یہ جو کیونکہ 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 properties اس کی جو physical properties میں جو structure ہے وہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ اس میں جو ہے it is white in color ٹھیک ہے it is a crystalline compound it is a crystalline compound and it exists in form of molecular solid ٹھیک ہے it is a solid which is molecular in nature and thirdly اس کا جو melting point melting point it is around 73.6 degrees celsius یعنی 73 degrees celsius سے اوپر temperature ہوگا تو یہ liquefy ہوگا اس temperature سے نیچے نیچے یہ solid کی فرم میں exist کرے گا now let's move to the chemical reactions of phosphorous acid reactions are once again pretty easy اگر آپ link کر پڑھ ہو ٹھیک ہے the first reaction is کہ if you take phosphorous acid and you heat it تو کیا ہوگا don't think in your own mind ہو نا کیا چاہیے آپ آپ یاد ہے یہ جب آج کا lecture شروع کیا تھا میں آپ کو بات کی تھی کہ P2O3 جب آپ اس کو heat کرتے ہو sorry جب cold water کے ساتھ react کراتے ہو you get phosphorus acid لیکن اگر اسی کو hot water کے ساتھ react کر دو تو phosphorus acid کی بجائے ortho phosphoric acid اور phosphine gas بن جاتی ہے in other words اس پوری کہانی کو میں یوں بول سکتا ہوں کہ phosphorus acid کو heat کیا جائے so you get ortho phosphoric acid and phosphine gas کیونکہ اسی کی جگہ یہ دو چیز یں بنی تھی نا تو یہ ہی تو بات ہے یہ reaction ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ phosphoric or phosphorus acid لو اور آپ اس کو heat کرو you get ortho phosphoric acid phosphoric acid and ساتھ میں you get phosphine gas ٹھیک ہے i repeat phosphorus acid کو if you heat you get ortho phosphoric acid and phosphine gas and this is because کہ جب آپ نے P2 O 3 کو with cold water کیا تھا react cold H2O کے ساتھ you got H3 PO3 only but when you reacted P2 O3 with hot water you got H3 PO4 phosphor ortho phosphoric acid and PH3 یعنی phosphine gas so if you compared these two reactions together you can directly conclude کہ cold or hot کر نے سے فرق صرف اتنا پڑ رہا ہے H3 PO3 جو ہے وہ change ہو رہا H3 PO4 and PH3 کے اندر so this is the reaction that I have written here I hope you won't forget this second number پہ PO3 یہ ساری فارم ایکوئلنٹ ہیں اب اس کے اوپر جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فوسفورس کے اوپر پلس 3 اوکسیدیشن سٹیٹ ہوتی ہے اگریڈ اگر آپ اوکسیدائز کرو اوکسیدائز کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ if you remove electrons from it by removing electrons I mean if I remove 2 electrons I get P plus 5 اوکسیدیشن سٹیٹ یعنی فوسفورس when oxidized changes into P plus 3 سے P plus 5 کے اندر agreed so whenever فوسفورس compound gets oxidized itself it will behave as a reducing agent does it make sense to you کہ جب بھی ایک فوسفورس compound جس میں plus 3 oxidation state ہے اگر وہ خود oxidized ہو جائے تو وہ دوسرے کو reduce کر دے گا get it's very much of an obvious fact so now let's see an example اگر i take copper sulfate which is Cu plus 2 Q plus sulfate sorry cupric sulfate لے رو Cu plus 2 is cupric Cu 2 SO 4 minus 2 and if I add 2 electrons into it it will give me copper and 7 sulfates as it is it pretty much of an obvious thing and this is reduction reaction because this is addition of electrons and you can see charge copper plus 2 سے 0 charge کم ہو ہے یعنی it is a reduction reaction basically میں ایک copper sulfate کا reaction کروانا چاہا رہا ہوں with phosphorus acid on the other hand phosphorus acid which is h3 p o 3 when it takes when it gives away to electrons it forms h3 p o 4 it's very easy to say because in phosphoros phosphoros oxidization state plus 3 and ortho phosphoric acid plus 5 so definitely if electrons are out of then charge will increase oxidation and rest everything is already balanced let's add these two reactions together two electrons on the right side two electrons on the left side they get cut and what else you have H3 PO3 on the left side along with that you have Cu SO4 on the left side and you have 1 H2O and on the right side you have 1 Cu plus you have 2 H positive and 1 SO4 negative which make H2 SO4 and then you have this thing orthophosphoric acid H3 PO4 I hope it was easier for you to memorize it this way that if reduction half reaction and oxidation half reaction in both and write them so you can understand that this reaction overall will balance and will make was difficult for me that it to make this things and make but it is far easier for me to think because H3 PO3 plus 3 oxidation state definitely oxidize if oxidize it oxidize can be H3 PO4 and definitely another thing will reduce because because we are reading as a reducing agent reactions or which oxidize H3 PO3 or oxidize then another thing is copper sulfate gets reduced and copper sulfate definitely reduces into copper and sulfate and then the rest of the story was pretty simple I applied the redox concepts and I added the two reactions together to achieve the final result similarly you can do it for silver nitrate when you do for silver nitrate silver nitrate reduced silver plus one from silver change correspondingly you have changed copper sulfate into copper and you can change silver nitrate into pure silver this was the second type of reaction of sulfuric sorry this phosphorus acid another reaction which is pretty much simple and similar to the previous reaction which we have already seen that phosphorus acid low and you add oxygen into it by adding oxygen what do we mean we mean we are doing oxidation and you you have written here I highlight this reaction written this is the reaction and H3PO3 if I put O2 this means that if I two electrons technically it means the same thing in both processes it is oxidation so when you do oxidation of H3PO3 it becomes H3PO4 all right and you can balance accordingly here two molecules this one molecule oxygen two molecules is it okay this is it for today's lecture in the coming up lecture we talk about orthophosphoric acid about it chemical properties excels is this whole form and figure . Let wall . . . موسیقی